حضرت علامہ محمد اکبال کے والدِ گرامی شیخ نور محمد نے جب اکبال کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو یہ کہا کہ ایسے پڑھو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہو لیکن مجھے لگتا ہے یہ سب کے لئے نہیں ہوتی بات اس کے لئے شیخ نور محمد کی تربیت بھی درکار ہے اور حضرت علامہ محمد اکبال کی مہربانی کہ انہوں نے پھر قرآن پاک کو پڑھ کر اپنے اشار کے ذریعے ہم تک پہنچایا اس قیفیت کو بھی جو انہوں نے محسوس کی اس سفر کو بھی جہاں جہاں انہوں نے کیا جناب احمد عظیم قاسمی صاحب فرماتے ہیں کہ پورے قدسے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا سو وہ جو وجہ وجود کائنات ہیں جن کے صدقے میں یہ سب کچھ جو کچھ ہمیں حاصل ہے وہ صدقہ ہے ذرہ خاک پاک ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سو میں ایک ابھی نوجوان سے درخواست کروں گا کہ وہ ناتِ رسول مقبول بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گزشتہ برس انہوں نے سما ٹی وی کا جو کامپیٹیشن تھا ملک پھر کا بنو سما کی آواز اس کو جیتا اور آج کی اس محفل سے اور اور ان کا کیا تعلق ہے وہ میں آپ کو کچھ دیر میں ارز کروں گا لیکن یہ گزارش ہے سب بڑے اور بزرگ یہاں بیٹھیں کوئی غلطی ہو تو آپ معاف فرمائیے گا میں نے اپنے بڑوئے اور بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ جب ایسی کوئی محفل آپ کو ملے تو اندر آپ کے محفل ہونی چاہیے پھر وہ سبحان اللہ بھی اندر ہو وہ ماشاء اللہ بھی اندر ہو تو وہ بڑا ہی کمال ہے اس کی بڑی رسائی ہے بعض وقت میں نعرے اور رسپونڈ آپ کا جو کرنا ہے وہ آپ کو کہیں اور سے غافل کر دیتا ہے اور میں نے اپنے بڑے بزرگوں سے یہی سنا کہ جب آپ محفل میں بیٹھیں تو آپ پھر یہی تصور کریں کہ آپ کی حاضری اس دربار میں ہے تو اگر اس دربار میں آپ نعرہ لگانے کی یا بلند آواز کی جسارت رکھتے ہیں تو پھر یہاں بھی کیجئے اور اگر ایسے نہیں کرتے تو پھر دونوں میں کوئی ایک بات ہے جہاں ہم نہیں ہیں اور اگر ہم وہاں ہیں تو وہاں سوائے خاموشی اور آنسوں کے کچھ نہیں ہے ہاں تین حضرات میری تو یہی گزارش ہوگی آپ ماشاء اللہ سب بڑے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں اور میں گزارش کروں گا ناصر الطاف سے موسیقی